اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ نہیں مجھے کہنا چاہیے تھا دو آج دو ریسپیز بن رہی ہیں نہ کہ یہ ریسپیز آپ سہری میں یوز کر سکتے ہیں افتاری میں یوز کر سکتے ہیں کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ خیر و آفیت سے عید آئے گی اس پر بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں ایک جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے تو چکن رول لیکن اس کی فلنگ ڈیفرنٹ ہے ہم بیہاری چکن رول کھاتے ہیں چکن تکہ رول کھاتے ہیں ملائی بوٹی رول کھاتے ہیں اور بہت سارے قسم کے چکن چیز رول کھاتے ہیں بہت قسم کے رول کھاتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں باٹر چکن رول اور ہم جو ایک بہت مزیقی ڈرنک بنا رہے ہیں وہ ہے کرشی جامع شیری اور واتر میلن کولر اور باٹر چکن ہم کس طرح بنائیں گے بہت مزیقی بنے گی کریم کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ہم مسالہ یوز کریں گے تندوری مسالہ اور خشخش بادام تل اور کاجو اس کا پیسٹ بنا کر اس کو ہم بنائیں گے تو یہ ہم دو ریسپیز آج بنا رہے ہیں جب ہم ریسپیز بنائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ سرف کس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن کے کیوبز ہیں یہاں پر میرے پاس اس کو میں میرینیٹ کروں گی تندوری مسالہ ایک کپ چکن ہے یہ اس میں نمک میں نہیں آٹ کروں گی آلریڈی اس میں ہے مسالے میں یہ سٹوڑ کر ریڈی میٹ ہے یہ میں نے لیے تھے سیونٹو ایٹ کاجو سیونٹو ایٹ بادام ایک ٹی سپون خشخش ایک ٹی سپون دل ان چاروں چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے گرائنڈ کر کے اس کا ایک مکشر بنا رہے ہیں یہ مکشر اس میں جائے گا پورا ساتھ ہی اس میں میں آٹ کروں گی ون آونس یا ون ٹی بل سپون بٹر ہاف ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ اور کریم کریم ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون اور پرس کی کریم ایک ٹی بل سپون ہے نا مزید کی زبدستی ریسپی اس کو اب میں مارینیٹ کروں گی تین چکن کے میں رولز بناوں گی اس لئے ہم نے چکن ایک سے سوا کپ لی ہے چکن مارینیٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر اپنا پین جہاں پر رکھا ہے اس کا چولا جلائیں گے اور ہم اس میں ڈالڈا کوکنگ اوئل ڈالڈا کوکنگ اوئل بس صرف دو ٹی بل سپون زیادہ نہیں میں ڈالوں گے ڈالڈا کوکنگ اوئل ہم سب کو پتا ہے جہاں مامتہ وہاں ڈالڈا اس رمضان ڈالڈا کوکنگ اوئل کا پیغام زیادہ برکت زیادہ بچت جیسے ہی یہاں پر تیل گرم ہوگا میں اس میں اپنی مارینیٹڈ چکن اٹ کر دوں صرف دو ٹی بل سپون میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ مسالہ یہ ہمارا سارا ضائع نہ ہو کھلائی اس کو پکائیں گے یہ آرام سے پک جائے گی بونلس چکن ہے بٹر چکن رول کی فلنگ کے لیے آپ ویجیٹیبلز جو دل چاہے ڈال سکتے ہیں ہم پیاز اور ٹماٹر ڈال سکریں پیاز سلائس اور ٹماٹر جیسے رولز بنتے ہیں اسی ریسپی کا میں آپ کو ایک اور ویریشن دیتی ہوں اگر آپ کا دل چاہے آپ یہ اچاری چکن رول بھی بنا سکتے ہیں ہم نے ایک ٹیبل سپون تندوری مسالہ ڈالا آپ ایک ٹیبل سپون اچاری مسالہ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہی ٹماٹر یہ ہی پیاز کے ساتھ پھر آپ اس میں یہ نہیں ڈالیے گا خشخش بادام کاجو اور تل وہ اچار میں نہیں جائے گا کھلائی یہ پک جائے گا یہ چیزیں میں پیچھے کر دیتی ہوں بکوز ان کا کام ہو گیا ہے پلائٹر ہم نے یہاں پر بنا کر رکھ دیا ہے رولز بن رہے ہیں تو میں اس میں توتپیکس لگاؤں گی ٹھیک ہے تو توتپیک کو آپ اپنی حساب سے اپنی پسند سے جس طرح آپ کو سیٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ ہم نے توتپیکس میں اولیوز کیپسکم اور ٹومیٹو لگا دیا بس یہ کلر دینے کے لیے اوویسلی میں نے آپ کو کہا تھا یہ آپ اید وغیرہ پر بھی بنا سکتے ہیں تو پھر پلائٹر تو زاہر سی باتیں سجاوا ہونا چاہیے جیسے ہی چکن گلے گی ہم یہاں پر اسیمبل کریں گے اپنے رول یہ میں نے آپ کو کہا تھا ہم ریڈی میٹ پراتے سے بنا رہے ہیں اس میں میں کوئی سوس کوئی چٹنی کچھ بھی نہیں لگاؤں گی باتر چکن کا مسالہ ہی اس پہ لگے گا چکن اینڈ مسالہ اس پہ لگ کے اس پہ ہم یہ پیاز اور ٹامٹر فائنلی چاپت ہے اور پیاز سلائز کی بھی ہے لگا کر رول کر کر اور توتپیک لگا کر اس کو ہم سرپ کریں گے جب تک چکن گل رہی ہے ہم بنائیں گے یہاں پر بہت مزے کا کرشی جامی شیری اور واتر میلن کولا تربوز ہم سب کو پتا ہے بہت ہیلدی ہوتا ہے پانی کا اس میں بہت زیادہ ہمیں پتا ہے کہ گرمی کے لیے خاص طور پر یہ بہت اچھا ہوتا ہے مارکٹ میں آ چکا ہے ہمارے گھر تو واتر میلن کا پنچ آرموشت روزی بنتا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے کوٹر کپ کرشی جامی شیری کوٹر کپ یہ ہم دو سرونگز بنا رہی ہے اس لیے میں نے کوٹر کپ ڈال ہے لیمان جیوس اس میں جائے گا چار ٹیبل سپون یہ جس طرح جو اکر آپ میری ریسیپی سے بنائیں گے تو یہ بہت ریفریشنگ بنتا ہے مینٹ لیوز آٹ سے دس اب ہم اس میں آٹ کریں گے واتر میلن واتر میلن یہاں پر خوبصورت سے بولز کٹے وے ہیں آپ آبیسلی نومل پیسز میں بھی کٹ سکیں دو سے ڈھائی کپ تربوس بینج نکال کر آئیس بہت ساری آپ کو پتا ہے رنگ ٹھنڈی ہوگی تو بیچ لگی اسپیشلی اگر آپ سہری افتار یا ایت پہ آپ بناوگے جب آپ کی مہمان آتے ہیں میں نے ایک منٹ اس کو روکا ہے بکوز مجھے آپ کو یہ بٹر چکن دکھانی تھی یہ آپ دیکھیں اگر آپ کو کیامرا دکھا رہا ہے کتی زبردستی بن گئی ہے یہ گل بھی گئی ہے یہ آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سلشی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اور آئیس بھی ایڈ کر کے اور اس کو آپ سلشی بنا سکتے ہیں یہ ہمارا کرشی جامی شیری اور واتر میلن کولر بن کر تیار ہو چکا ہے اچھا میں نے اس کے گلاس کے اندر بھی ایک لیمن کا ویچ ڈالا ہے وہ اور ایک ایک ایکسٹرا پھلے بر آئے گا ہم سب کو پتا ہے کرشی جامی شیری is ویری ویری ریفریشنگ بزدستی ہماری ڈرنگ بن کر تیار ہے چکن کا چولا میں کروں گی بن یہ دیکھیں تھک سی ہماری باٹر چکن بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم رولز کریں گے اپنے اسیمبل یہ ہم نے ایک پراتھا لیا اس پہ ہم اپنی گریوی سپریٹ کریں گے اچھے سے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن آپ باٹر چکن مسالہ بھی یوز کر سکتے کم ملتا ہے لیکن اکسر مل جاتا ہے اور اگر آپ کو تندوری مسالے سے ہی بنانے ہیں باٹر چکن کا ایفیکٹ نہیں دینا تو بھی آپ کریم اور یہ سارا کچھ نہیں آٹ کرو گے اور آپ اس میں کوئلے کا دھواں دو گے آپ کو ایک ہی ریسپی سے میں نے آج تین بتا دیئے اچاری چکن رول باٹر چکن رول اور تندوری چکن رول اب ہم اس کو کریں گے بہت خوبصورتی سے رول ٹھیک ہے بہت اچھا سا یہ ہمارا یہ ہمارے باٹر چکن رولز بن کر تیار ہو چکے ہیں آئی ہوپ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ٹرائی بھی آپ ضرور کریں گے مجھے پتہ ہے آپ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہم اتنی زبدست سی ریسپیز ویرییشنز کے ساتھ لے لے کر آتے ہیں باٹر چکن رولز ہم نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں بنائے تھے ڈالڈا کا رمضان المبارک کا پیخہ زیادہ برکت زیادہ بچت یہ ڈرنگ بھی ہم لے جائیں گے یہاں پر اور یہ تھی آج کی ہماری دونوں ریسپیز واترملن اور کارشی جامی شیری کولر اور باتر چکن رولز آئی ہوپ آپ یہ ریسپیز ٹائے کریں گے